بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل سیکرٹری کا جو اجلاس ہونے والا ہے ایک بار پھر پچیس ستمبر کو عمران خان کی تقریر ہوگی اور اس میں ایک نہایت ہی اہم اعلان ہونے والا ہے اس بارے میں آپ کو بتائیں گے پھر آپ کو ایک اور پاکستان کے خلاف سازش کے بارے میں بتائیں گے تفصیلات جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر م ہوتی رہیں اب آتے ہیں عالمی خبروں پر انتہائی اہم ہیں کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایس سی او کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھارت نے بھی شرکت کی اس میں پاکستان نے بھی شرکت کی ڈیٹیلز ہم آپ کو کل بتاتے چکے ہیں ابھی مختصرا آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اس میں جو مزید ڈیٹیل آئی ہے وہ آپ کو بتانی ہے تو اس میں کیا ہوا جب پاکستان کی باری آئی تو پاکستان کی طرف سے موید یوسف تھے انہوں نے اپنے پیچھے پاکستان کا نیا نقشہ رکھا وہ نقشہ دیکھتے ہی بھارت کیونکہ آج کل ویسے ہی بہت زیادہ انسلٹ فیل کر رہا ہے ہر جگہ پر اس کی بدنامی ہوتی ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے تو وہ ایسے حالات میں جب اس نے دیکھا کہ پاکستان نے تو نیا نقشہ رکھا ہے تو بھارت کی طرف سے جو عجید دو علائے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایس سی او کی چارٹرڈ کی خلاف ورزی ہے پاکستان ہمارے عل آپ کو اپنے نقشہ میں بتا رہا ہے بھارت کا غلط نقشہ بتا رہا ہے تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے بڑی انسلٹ ہوئی بھارت کی کسی نے کچھ نہیں بولا یہاں تک نہیں بولا کہ آپ بیٹھ جائیں اور الٹا بھارت میں جشن منایا گیا کہ عجید دو عل ہمارا ہیرو ہے اور بھارتی میڈیا نے یہاں تک کہا جس کو ہم کامیڈی میڈیا کہتے ہیں یہاں تک کہا کہ روس نے پاکستان کو دھمکی دی کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا تو ڈیٹیلز مزید آئی ہیں اس و اس کے بعد سب لوگوں نے ویڈیوز بنائی اس کے بعد مزید ڈیٹیلزیں آئی کہ موید یوسف نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹرٹ کے این مطابق ہے یہ علاقہ متنازع ہے اس پر پاکستان اپنا دعویٰ کرتا ہے اس پر بھارت نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے اقوام متحدہ اس پر گارنٹر بنا ہے کہ اس میں عوام سے رائے لی جائے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور وہاں کے عوام پاکستان کے ساتھ رہنا چ جاتے ہیں اس لیے یہ جتنا بھی علاقہ ہے اس پر بھارت نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے وہاں کے عوام ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور اقوام متحدہ اس میں گارنٹر ہے اور وہاں کے عوام پر بھارت نے غیر قانونی طور پر کرفیو لگایا ہوا ہے تو پاکستان کے موقف کو سب نے تسلیم کیا روس نے تسلیم کیا جتنے ممالک تھے سب نے تسلیم کیا یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستان کی پہلی بار پاکستان کے نئے نقشے کو ایک عالمی فارم میں ایکسپٹ کیا گیا پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا اور اس میں دو ویٹو پاورز تھیں چین اور روس اور چین تو چلو پاکستان کا دوست ہے روس جس کی بھارت کے ساتھ دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں اس نے بھی پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے بہت خوشی کی بات ہے اور بھارت کی ایک اور بہت بڑی رسوائی ہے سوری اس کے بعد آپ کو اگلی خبر بتاتے ہیں وہ بھی اسی طرح شاندار خبر ہے پچیس ستمبر کو اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹریز کا اجلاس ہونے والا ہے اس میں عمران خان کا خطاب ہوگا جس طرح پچھلے سال ہوا تھا اس میں بھارت نے پوری کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر پر بات نہ کرے کشمیر کو ڈسپیوٹ نہ بنایا جائے جتنے بھی سیشنز ہوں گے کہیں بھی کشمیر کا ذکر نہیں ہونا چاہیے کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے تو بھارت نے فل پریشر ڈالنے کی کوشش کی اور وہاں پر پاکستان کے جو ریپریزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے تھے منیر اسلم صاحب انہوں نے پاکستان کا موقف پیش کیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے ایجنڈا میں رکھا جائے گا اور کشمیر پر بات ہوگی عمران خان صاحب خطاب کریں گے اور پہلے سے زیادہ خطرناک خطاب ہوگا اس بار اور اس میں ایک بہت اہم اعلان بھی وہ کریں گے جو ابھی تک سیکرٹ ہے پچیس ستمبر کا آپ انتظار کریں بہت بڑا اعلان ہونے والا ہے اب جو لوگ کہتے تھے کہ تقریر سے کیا ہوتا ہے اگلی خبر دینے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا ذرا سمجھا دیں جو لوگ کہتے تھے تقریر سے کیا ہوتا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ نئے نقشہ سے کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اب نئے نقشہ کی آپ بات کریں تو آپ شروعات تو کریں یہاں پر تو کسی میں مجال نہیں تھی کہ کشمیر کا نام بھی لے بھارت کو برا بھی کہہ دے فوراں آفس تک کو یہ ہدایات دی گئی تھی کہ آپ نے بھارت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی آپ نے کلبوشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی آپ میں اتنی حمد ہی نہیں تھی آپ شروع تو کریں پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا تو ابھی وہ شروعات ہو چکی ہیں اب آپ دیکھیں کہ نئے نقشہ سے کیا ہوتا ہے یہ پاکستان کی پہلی کامیابی تھی پھر تقریر سے کیا ہوتا ہے آج بھارت کا آپ حال دیکھ رہے ہیں یہ اسی تقریر سے ہوا ہے پوری دنیا اس وقت بھارت سے بھارت کو صرف عالمی منڈی کے طور پر دیکھ رہی ہے بھارت کو اس طرح سے پسند نہیں کیا جا رہا ایک ایک ملک کے لیڈر سے ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی ایک ایک لیڈر کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور پوری دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے اخبار ہیں میگزینز ہیں اس میں موڈی کو ہٹلر کہا گیا ہے کارٹون چھپے ہیں ساتھ میں عمران خان کی تصویر بتائی گئی ہے جو امریکہ کی جو آرگنائزیشنز ہیں جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں کافی ساری تنظیمیں ہیں جنہوں نے بھارت کو دہشتگرد تک کہا ہے انتہا پسند کہا ہے بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک کہا ہے ریلیجن کے لحاظ سے بھارت کو برہ ترین ملک قرار دیا گیا ہے یہ سب کچھ اس تقریر سے شروع ہوا تھا تو اب جو تقریر ہوگی اس میں مزید بھارت کو رسوا کیا جائے گا مزید بھارت کے بارے میں دکھایا جائے گا آج سے پہلے تو دکھایا ہی نہیں گیا تھا عمران خان بولے تو پتا چلا پھر ناموس رسالت پر بات ہوئی تھی کہ آپ جس کو آزادی صحافت کہتے ہیں اس سے آپ ہمارے دلوں کو کس طرح سے دکھاتے ہیں آپ کس طرح سے مسلمانوں کو ہرڈ کر رہے ہیں انہوں نے سنا تھا وہ سمجھے تھے پھر دہشتگردی کے بارے میں بات ہوئی تھی کون بتاتا پاکستان جانتا تھا اس بارے میں کہ افغانستان میں کیا ہوا ہے یہ دہشتگرد کون ہے طالبان کون ہے الکائدہ کون ہے امریکہ کون ہے ہم کون ہے روس کون یہ سب تو پاکستان جانتا تھا پاکستان بولا نہیں آج تک تو کون بولتا مسلمانوں پر لیبر لگ گیا دہشتگردی کا تو امران خان نے اس تقریر میں بتایا کہ ہم دہشتگرد نہیں ہیں یہ اسلاموفوبیا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سازش کی جا رہی ہے تو اس تقریر سے بہت کچھ ہوا تھا جتنی بھی مسلم دنیا ہے انہوں نے امران خان کو اپنا لیڈر مانا تھا جو مسلم لیڈرز ہیں جو طیب اردگان ڈاکٹر مہاتیر محمد نے امران خان کو گلے لگایا تھا ماتھے پر بوسا دیا تھا تو تقریر سے بڑا کچھ ہوا تھا اگلی خبر یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کا انصداد دہشتگردی کا ایک ورکنگ گروپ ہے اس نے کہا ہے پاکستان پر دہشتگردی کے دوبارہ سے الزامات لگانے شروع کر دیئے ہیں جن کو پاکستان نے مسترد کیا ہے اور اس کو امریکہ کی دوغلی پالیسی کہا ہے اور پاکستان نے کہا ہے امریکہ کی طرف دیکھے وہاں پر جو انسانی حقوق کی خلاف وردیاں ہو رہی ہیں مذہب کے نام پر جو خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے امریکہ کو چاہیے کہ وہاں پر اپنی نظر ڈالے یہاں کی فکر نہ کرے اور اس کو دوغلی پالیسی کیوں کہا ہے کیونکہ ایک طرف تو آپ پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر آپ پاکستان پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری مدد کرو دہشتگردی کے خلاف تم نے بڑے بڑے کام کیے ہیں پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھی جاتے ہیں ابھی یہ لاسٹ ویک کیا ہوا جنرل میکنزی پاکستان آتے ہیں پھر انٹرا افغان مذاکرات کرائے جاتے ہیں مطلب پاکستان کو پہلے بھروسے میں لے کر پھر انٹرا افغان مذاکرات ہوتے ہیں پھر ان کے فوراں بعد ظلم خلیل پاکستان آ جاتے ہیں پھر پاکستان کا پیغام لے کر بھارت چلے جاتے ہیں اور پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور پاکستان کی قبل تعریف بھی ہے کیونکہ ساری سوپر پاورز تھیں افغانستان میں تمام ممالک کی فوجیں اتری تھی وہ کچھ نہیں کر سکے جو پاکستان نے کیا اور دہشتگردی کا جو الزام آپ لگا رہے ہیں دہشتگرد کون ہے جن کو آپ دہشتگرد کہتے تھے ان کے ساتھ تو آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ان کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو پاکستان کونسی دہشتگردی میں ملوث ہے تو پاکستان نے بڑی سختی سے اس کو ریجیکٹ کیا اور امریکہ سے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ بھارت کی طرف دیکھیں جہاں پہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا ناظرین آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں اور اس چینل کی گروت ہوتی رہے جو ہمارا اور آپ کا ہے